حضر حریانہ کے مہندگڑھ میں کشمیری چھاتروں پر حملے کی معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے باقی آروپیوں کی تلاش جاری ہے شکروار کو کشمیر کے دو چھاتروں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی چہرے پر گہرے زخم اور آنکھوں کے نیچے جوٹ کے نشان آفتاب اور امجد کی یہ حالت پیٹائی کی وجہ سے ہوئی ہے ماملہ حریانہ کے مہندگڑھ کا ہے جہاں کشمیری چھاتروں پر حملے کی گھٹنا سامنے آئی ہے دراصل یہ دونوں حریانہ کے سنٹرل یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے ہیں دونوں چھاتر شکروار کی شام جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے تب ہی کچھ اگیات لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی جس میں دونوں بھوری طرح زخمی ہو گئے انہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا جہاں سے پراتمین کپچار کے بعد اس چارج کر دیا گیا کچھ لوگ آ کے پیچھے سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے کچھ سوال جواب کچھ بھی نہیں ہوا اور میں ان سے صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ سر میری غلطی کیا مجھے یہ تو بتاؤ انہوں نے کچھ بھی اس وقت نہ سنی نہ کہی کچھ بھی بس مارنا شروع کر دیا وہ لوگ پندرہ اور پندرہ بیس کے آس پاس تھے وہ لوگ کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں ان میں سے نہیں سر میں یہاں سے اپنے ہوسٹل سے بھی بہت کم باہر نکلتا ہوں جمہو کشمیر کی سی ایم محبوبہ مفتی نے مارپیٹ کی گھٹنا کی کڑی نندہ کی اور ہریانہ سرکار سے ترنت ایکشن لینے کو کہا ہے پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے کئی لوگوں کی پہچان کی گئی ہے تین آرسٹ ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے پرشیاسن اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا پوری طرح سے انویسٹیگیشن ہوگی اور دوسرا ہماری طرح سے یہ بھی رہے گا کہ اگر جو چوٹ لگی ہے جو دکت ہوئی ہے میڈیکلی جو بھی ہلپ چاہیے وہ ہم سرکاری ہسپتال میں کروائیں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو کہیں اگر پرائیویٹ میں ضرورت ہوئی تو پورا خرچہ سرکار ہی وہن کرے گی جمہو کشمیر کے پورو مکھی منتری اور نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نیڈھی اس حملے کی کڑی نندہ کی ہے عمر نے چویٹ کرتے ہوئے لکھا یہ گھڑنا عطی راشتروباد کے پروپیگانڈا کا نتیجہ ہے ایسی گھڑنائیں کشمیری یواؤں کو مکھی دھارا سے اور دور کر دیں گے کشمیری چھاتروں پر حملے کی یہ کوئی پہلی گھڑنا نہیں ہے پہلے بھی کئی کشمیری چھاتروں سے مارپیٹ کی گھڑنائیں سامنے آتی رہی ہیں ایک بار پھر سے مارپیٹ کی اس گھڑنا نے کشمیری چھاتروں کی سرکشہ پر سوال کھڑے کر دیا ہے ٹیم نیوز نیشن